بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل صبح ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ عمران خان صاحب اگر جنرل باجبہ صاحب نے نام لے لے تو کیا کسی کے پاس رہ جائے گی تو انہوں نے کہا کہ میں سارے وہ راز باز کھولو ہوں کہ کس طرح وہ پانچ کوپی ہے کس کے پاس کدھر گئی کس نے مجھے کہا اور پھر مجھے جس طریقے سے تسلی دی کہ نہیں یہ یوں نہیں یوں ہے ایسی کوئی سادش نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں خان صاحب نے اتنا ضرور بتا دیا کہ بھائی وہ سائفر نہ ہی پاکستان کی وزارت خارجہ کے لیے تھا وہ سائفر نہ ہی وزیراعظم پاکستان کے لیے تھا ایک ہی شخص تھا جو مجھے نکال سکتا تھا اس کا نام تھا جنرل کمر جاوید باجبہ پاکستان میں سب سے طاقتور ایک ہی شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آرمی چیف تو عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ آرمی چیف کے لیے تھا اور اس کے بعد جس طرح وہی میرے بیک بینچر راجہ ریاض سے وہ تعلیمی معاملات تو ڈسکس کرنے کے لیے ایمبیسی کے اندر نہیں تھے نا تو اسی طرح ایسی کافی چیزیں پھر میرے لوگوں کو بلایا گیا یہ ساری گفتگو ہوئی پھر وہ جو لاکھو ڈالر دیکھے حکانی صاحب کو جس طرح سے ایک لابنگ رکھی گئی خان صاحب نے اتنے تک تو ضرور بتا دیا حالانکہ خان صاحب اس سے بہت زیادہ آگے جا رہے تھے ان تمام باتوں کا ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کیا چکے تھے کیونکہ خان صاحب کو پتہ جل گیا تھا کہ یہ ٹرائپ ہے اور جو چار دن بعد جو کام ہونا ان کی گرفتاری کہ یہ نو آج ہی ہو جائے تو خان صاحب نے کہا تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں ظاہری بات ہے ملک کی سلامتی اور بہت سے دیگر معاملات بھی ہے تو یہی فیصل ورڈا صاحب نے کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے زندگی کی بہت بڑی غلطی کرنا جا رہے ہیں تو خیر انہوں نے وہ غلطی نہیں کی لیکن حکومت کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب وہ غلطی کریں اور میں ببانگ دوحل آپ کو کلیر کہتا ہوں فوج کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب نے وہ غلطی نہیں کی ہاں حکومت کی تھی کوئی ایسی ہو جائے کہ جس پہ اپیشل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے لیکن بہرحال اب ریکشن آ رہا ہے اور ریکشن میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکوئیس کر رہو اگر ویڈیو روز دیکھتے ہیں ملٹری کورس والا معاملہ میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو بھی تھوڑی سیاست آگئی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سی وہ یہ سارا معاملہ لٹکانے کی طرف پہنچ گیا ہے اور اس حد تک لٹکانا ہے کہ یہ معاملہ سیدھا ان کے گلے میں ڈھول بن کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہو اور پھر بجائیں سارا پاکستان پھر بجائیں وہ تمام طاقتور حلقے جن کی یہ خواہش تھی کہ یہ ڈھول عمرتہ بندیال صاحب کے گلے میں اور وہ ہی بجا کے چلے جائے اور پندہ ستمبر میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے چل جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب نا یہ ملٹری کورس والا جو معاملہ ہے نا اس کو لٹکا رہے اور یہ لٹکا کے آخر میں ریٹائرمنٹ لیں گے سائٹ پہ ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے متعلق آگے آئیں گے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ملٹری کورس کے اوپر نہیں بولتا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب تک سپریم کورٹ کے جیجز والا جو معاملہ اصلاحاتی بل والا معاملہ جب تک اس پہ فیصل نہیں ہوگا نا تب تک میں نے کسی بیچوری بھیڑھنا زیادی بات ہے سیف سائٹ تو وہ انہوں نے لینی لینی تھی تو وہ انہوں نے کر لی تو قاضی صاحب مجھے پھستے میں نظر آ رہے جس طریقے سے ٹرائل بھی رکوا ہے عمر عطا بندیان صاحب نے ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ٹرائل پہ سٹے ہے مکمل فوجی عدالتیں ٹرائل دے ہی نہیں سکتی یہ پاکستر کے اٹرنی جنرل نے بولا ہوا ہے کہ ٹرائل کر ہی نہیں سکتی جو لوگ زیرہ رہا حراست میں ضرور ہے تب تیز ضرور ہے ٹرائل کوئی نہیں ہو رہا ٹرائل بھی عمر عطا بندیان صاحب نے رکوا ہے ٹرائل بھی نہیں ہو رہے تو آج بھی کیس کی سمعات ہوئی سیدھا ایک ماہ کی تحریخ آ رہے بھائی تنہیں پورٹڈ کیس پہ ایک ایک ماہ کی تحریخ ہی دی جاتی ہے ناممکن بات آئی ہے تو سیدھا عمر عطا بندیان صاحب نے ایک ماہ کی تحریخ ایک ماہ کی تحریخ سے مراد ہے کہ اگر آج اکیس جولائے ہیں تو اکیس اگس تک وقت دے دیا گورنمنٹ کو اور اس پر فیصلہ اب حکومت دے کرنا ہے یہ کہہ کے تحریخ دی ہے کہ اب حکومت فیصلہ کرنا ہے کہ اپیل کا حق دینا یہ نہیں دینا سپریم کورٹ تک تو اپیل کا حق تھا ہائی کورٹ کا نہیں تھا انہیں کہا یہ دے دے دیں اور ہاں یہ بھی بتا دو کہ حکومت نے یہ نہیں کہنا ہاں جی ہائی کورٹ کو بھی اپیل کا حق دیتے ہیں جس کا فوج ایدالرز بکیس چلا جائے گا تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرسے گا نہیں نہیں پوری قانون سازی کریں قانون سازی کر کے مجھے آپ نے بتانا ہے چیف جسٹس نے یہ کھا ہے اور نگران حکومت کی اتنی capacity ہوتی نہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے نگران حکومت کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو تو کوئی ordinance کے ذریعے صدر مبلغت کو ضرور involve کر سکتی ہے otherwise وہ نہیں کر سکتی ہے تو قانون سازی بھی انشاءاللہ انہیں کیا تو کروائیں گے چیف جسٹس اور فیصلہ قاضی فائز جیسا صاحب سے کروائیں گے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے otherwise ایک مہینے کی تاریخ کا بنتا کچھ نہیں تھا اور اگر ایسے کوئی trial ویل کرنا بھی ہو تو یہ بھی بات ہے کہ عدالت سے پیشگی اجازت لینی ہوگی ایک سوال آیا ہے کہ ملک میں ایسا ہے مارشلہ جیسے جاؤلک کے دور کا مارشلہ نہیں ایسا کوئی مارشلہ نہیں ہے مارشلہ کی صورت ہی تو ہم پورا مداخلت کریں گے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ میں آپ کو اتا دوں پرشان ہونے کا بھٹا قاضی فائزی صاحب کا شروع ہو چکا مجھے کیوں ایسا لگتا ہے نہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ آج پلان تھا عمران خان صاحب کو شاید گرفتار کرنے کا شاید کہا یقینا تھا تب ہی تو بھی باتیں ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہے جی ایٹی ہوئی تھی لاہور کے در جس کی بقیدہ منٹ شیئر کر دیا گئے تھے پاکستان کے وزیر قانون کی طرف سے اور پاکستان کے وزیر داخلہ کی طرف سے اور پھر پورے میڈیا کو بقیدہ ایک پرنٹ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے یہ بولنا ہے عمران خان نے آج جی ایٹی کی ٹیم کوئی دھمکیا دے دی کہ میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا حالانکہ سب بکواس تھی عمران خان صاحب نے کچھ بھی ایسی بات نہیں کی لیکن بقیدہ طور پر پورا ٹرائل چلایا گیا سارا دن حالانکہ جی ایٹی کے سامنے پیشی کے جو الفاظ ہیں وہ ویسی کانفرنشل ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ کو حسین نواز یاد ہے جو نیب کی دالت میں یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے نیب کی ترتیجی نیب صرف ایک تصویر آئی تھی تو پوری آگ لگ گئی تھی نون لگ میں وہ انسانی وہ جو تنظیمیں ہیں تحفظ کی بنیادی انسانی اقوقی وہ تقیق نہ چلانا سب کچھ شروع گیا تھا کہ آپ نے ایک بندے کی انکواری انہوں نے نو مئی کے جو پانچ کیسز سے جس میں جنہ ہاؤس پھر بار بار کہتا ہوں جنہ ہاؤس مجھے اب پتا چلا ہے پہلے ساری انہوں نے اس کو کور کمنڈر آسی سمجھتا تھا اس پہ جلاو گھراؤ اسکری ٹاور والا اور دیگر جو تھے نا ان کے پانچ کیسز تھے تو جو پانچ کیسز میں نا عمران خواہ صاحب نے آج زمانت میں توصیلیں دی تھی تو حیرانگی کی بات ہے جو پروسیکیوٹر جنرل لگے نہیں گورنمنٹ کے جو وکیل ہوتے ہیں جی سرکاری وکیل ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے عمران خان کو نہیں اس بات کا پتا انہوں نے کہا ہے جو جی ای ٹی ہوئی ہے لاہور میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ثانیہ نو مہین میں ملوث قرار دیا ہے اس بات کہ عمران خان کو نہیں پتا یہ پروسیکیوٹر جنرل کہہ رہے ہیں جیج صاحب کو دہشت گردی کے عدالت میں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ملوث قرار دیا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کی زمانتیں کیسل کر دیں کہا بھائی صبر کر لے یاد تجھے اتسی کیا جلدی ہے جیس صاحب نے جیس صاحب نے آٹھ اگست تک ان کی زمانت میں توسیع دے دیئے اہم ریلیف ہے اب آٹھ اگست تک کل ہو نہ ہو حکومت ہو یا نہ ہو وہ ایک الہدہ بات ہے کیونکہ ابھی تک بہت سی طاقتیں حکومت کے گندے پر اتکا چل رہی ہیں اور جب نگران حکومت کے وقت میں یہ کیسز چلیں گے جو کریں گے تو پھر کسی کو کوئی دو رائے نہیں رہا جائے گی کہ بہت سی چیزیں حکومت سے ہٹ کے بھی بہت طاقت میں چل رہی ہیں وہ کر رہے ہوں گے تو آٹھ اگست بہت بڑا ریلیف ہے نو مائی کے کیسز کے وقت سے مجھے ایسا لگتا ہے اور ہاں کاروائیوں تو بڑی 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 ڈالنے کی کوشش کی جاری عمران خان صاحب وکیل ہے پنسوٹا صاحب وہ بھی تحفظت کا اظہار کر رہے ہیں انہیں کہا جس کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے یا ریلیف مل رہا ہے اس کیس میں اگر جج چھٹی پہ چلا جاتا کہ بھئی بچ ریلیف مل گیا زمانت کنفرم ہے ریلیف مل گیا ہے تو اس جج کی چھٹی پہ ہونے کے باوجود اس کیس کو کسی اور عدالت میں دیا جاتا ہے تاکہ جل سے جل اس کے متعلق کوئی فیصل ہے وہ ریلیف ختم ہو جائے اور جہاں ریلیف ملنا چاہیے عمران خان صاحب کو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جج چھٹی پہ ہے یعنی اس حد تک یہ باری قابل آل رہے تو ایسا جھوا بھی ہے نا لاور ہائی کورڈ کے نا جسٹس ہے جسٹس رفیق صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کو نو مائی سے کے بعد کے تمام کیسز میں کسی بھی خوفیہ کیس میں گرفتاری سے رونگ دیا تنکتابیہ کو اور یہ بڑا ریلیف تھا انہوں کو آج جسٹس رفیق صاحب چھٹی پہ ہے یعنی چھٹیوں پہ ہے تو آج جسٹس آئیلہ نیلم صاحبہ نے وہ حکم ناموں واپس لے لیا پھر تلوار لٹکا دی عمران خان کے دھر پر تو یہ کیا ہے کیونکہ جسٹس رفیق صاحب چھٹی پہ ہے تو یہ چیز ہے حالانکہ آج کا پلی بھی یہ تھا کہ لطیف قوصہ صاحب سپریم فورڈ میں عمران خان صاحب کے وقی تو اس کیس کے اندر وہ پیش نہیں ہو سکتے تو بہرحال پلان ان کا پچیس جولائی کا اور پچیس جولائی کو عمران خان صاحب جب ایف آئی اے میں پیش ہوں گے ایف آئی اے کی انکواری ٹیم یا جی اے ٹی کے تھامنے پیش ہوں گے جس میں ایجنسی کے دیگر لوگ بھی شاید چامل ہو پیش ہوں گے سیفر سے مختلق انکواری کے دور اس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے کیونکہ اس کا میں نہیں کہہ رہا اس کو پاکستان کا وزیر قانون کہہ رہا ہے اس کو پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے ایونکہ نون لے کا ہاں وہ بندہ جس کا نام بھی کسی ہو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پچیس جولائی کو عمران خان صاحب کو جب پیش ہی ہوگی اگر عمران خان صاحب پیش نہ ہوئے تو تب بھی گرفتار کر لیں گے اور پیش ہوگے تو ٹھیک ہے اور پیش ہوگے تو پھر کسی اور معاملے میں گرفتار کر لیں گے تو پچیس جولائی کا یہ لوگ خود ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تو یہ ساری سٹوری ہے جی میں تو یہ کہوں گا اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ پاکستان کو تاقیامت رکھے فیڈ بیک سے متعلق سے روا کھئے جیے اپنا بہت خیال رکھے اللہ مسئلہ اللہ محمد و علی محمد